تاجدارِ ختمِ نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وعلى آلہی وعلى صحابہی علی الصدق والصفاء اما بعد فقد کالاللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الكفار رحمہ وبینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ وعلى آلہ کا وصحابہ نظرِ کرم خدا میرا خالی کا سب ہے دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکارِ غوصے آگا نظرِ کرم خدا جولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا گی دنیا گی دنیا پھر دنیا جولی میری کو بھر دنیا سرکارِ غوصے آسم نظرِ کرم خدا سرکار غوث عاظم لیزر کرم خدا را میرا بنے دولا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے دولا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا را سرکار غوث عاظم نظر تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و سنا کے بعد آقائے نامدار شفیر روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد میری تحریک کے ذمہ داران عہد داران کارکنان بابا جی کے شیر سادات کرام علماء کرام حضور کے غلام جتنے یہاں تشیف فرمائے مالک اپنے کرم سے سب کی حاضری قبول فرمائے وقت مختصر ہے دو چر باتیں آپ سے عرض کروں گا کافی دیر سے آپ تشیف فرمائے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کی بھاگم بھاگ ہے مصروفیات ہیں بھاگ دوڑ ہے پیغام ایک ہی دینا ہے وہ آج میں تحریر پڑھ رہا تھا ہمارے دادا استاد قبل امیر المجاہدین کے استاد محترم حضرت اللہ مولانا عبد الرشید نقش پندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تحریر تھی انہوں نے فرمایا ایک بات یاد رکھو کہ اقتدار اور سیاست اگر آپ اچھے لوگ اس لیے کنارہ کش ہو جائیں گے کہ یہ برے لوگوں کا کام ہے تو فرمایا ایک بات یاد رکھو کہ اگر برے لوگوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دوگے تو برائی پھیل جائے گی حال یہی ہے کہ برائی کے مقابلے میں اچھے لوگ آئیں حال یہ ہے کہ گندگی کو دور کرنے کے لیے اچھے لوگ آئیں رہی بات جب کوئی بندہ خدا نہ خواستہ دیکھیں نا جی کوئے میں اگر گندگی ڈال جائے سارے یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کے سانو کی تو وہ گندہ پانی سب کے گھر پہنچے گا کے نہیں گندہ پانی مو کو لگانا پڑے گا کے نہیں تو جو بندہ ڈول رسی لے کے میدان میں اترے اور وہ گندگی باہر نکالے کوئے پانی پانی کے لیے لامو حالہ اس کے اوپر بھی چھیٹے پڑ سکتے ہیں لیکن اگر چھیٹے پڑیں گے بھی تو دنیا کم از کم یہ کہے گی کہ بھائی جب بندہ صفائی کے لیے نکلتا ہے تو پھر چھیٹے پڑتے ہیں بات یہ ہے لاکھوں اترازوں ہمارے اوپر لاکھوں دنیا باتیں کرے یہ بڑے سخت ہیں یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے یہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ان کا لہجہ بڑا سخت ہے ایک بات یاد رکھیں ہمارے لہجے عالم کفر کے نظام کے سہولتکاروں کے لئے سخت ہیں ہمارے لہجے محمد عربی کے غلاموں کے لئے نرم ہیں جبکہ جس نظام کے ساتھ ہم ٹکرا رہے ہیں وہ اس قرآن کی آیت کے بالکل الٹ ہیں کہ جو قرآن نے میرے آقا اور صحابہ کی نشانی بتائی کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو وشداؤ الالکفار رحمہ بینہم کہ یہ میرے محبوب محمد اور ان کی میت میں رہنے والے ان کی یہ شان ہے یہ کافروں کے ساتھ سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحم دل ہیں اس سسٹم کو بدلنے کے لئے ہم آئے ہیں ہمیں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں ٹی وی پہ ہمارا بلیک آؤٹ ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے اوپر پابندیاں ہیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا کوئی ہماری خبر دینے کے لئے تیار نہیں ہے ہم تو آج بھی کہتے ہیں جتنی پابندیاں آپ نے پی ٹی آئی پہ لگائی ہے اس سے دو گناہ ہمارے اوپر لگائیں لیکن سوشل میڈیا پہ جس طرح انہیں ازادی ہے ہمیں بھی دیں جس طرح ٹی وی پہ خبر ان کی آتی ہے ویسے ہماری بھی دیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا جس طرح کوریج دیتا ہے اس طرح کوریج ہمیں بھی دیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلا الیکشن ہے ہی محمد عربی کے غلاموں بات صرف اتنی ہے اس سے تھوڑا ساگے آئیے ہمارا مین کیا اختلاف ہے حضور جن کو چاہیے تھا اسرائیل سے لڑتے جن کو چاہیے تھا ہندووں سے کشمیر کے لئے لڑتے وہ وہاں پہ لڑنے کی بجائے وہ تربت سے چلی ہوئی بلوچستان سے چلی ہوئی بیٹیاں مائیں بہنیں بھائی بزرگ بوڑے بچے جو اسلام آباد پہنچے ہیں ان کے اوپر اپنی زور آزمائی کرتے ہیں اور جناب بدماشی دکھاتے ہیں جس انداز میں ایک خبیص انسان کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ویڈیو کے اندر وہ ایک سویل وردی میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کے جس بے دردی سے مار رہا ہے ایک بات یاد رکھئے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب عدل کے لئے میدان لگائے گا تو بغیر سینگوں والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارے ہوں گے تو اللہ تعالی قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا کہ لو اب اس کو مار کے بدلہ پورا کرو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بروزِ حشر آپ کو ایک ایک مار کا ایک ایک شیل کا سردی کے اندر چلائے ہوئے وارٹر کینن کا حساب دینا پڑے گا ہاں اگر آپ تمام بدنامی اور بے عزتی کو عزت میں بدلنا چاہتے ہیں رستہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں علماء بھی تشریف فرمائے گل صاحب بھی ہے مغل صاحب بھی تشریف فرمائے ہم آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی فیضان صاحب ایک ہی پیغام ہے ہمارا کہ نرمیاں مومنوں کے لئے پیدا کرو سختیاں کافروں کے لئے پیدا کرو اللہ تمہاری دنیا بھی عباد کر دے گا تمہاری آخرت بھی عباد کر پڑھے قرآن سبار اللہ دیوال کر کے آگو اے تقریر مولوی فاروق علسندی اپنی ذاتی گرنٹی دوتے ہوں نہیں یہ جڑیوی ہوئے سخت گلنہ دے تُس ہی ذمہ دار نہیں سخت گلنہ دا مولوی خود ذمہ دار ہے دیکھ ملا بابا جی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ رہا جس طرح مسیطہ نے سپی کر اترے نا آپ نوہ کورتھانے لگے جا کے بیٹھے فرما جی میں لاکیاں ہیں او میں اتھے جا کے مسجد منار تے چڑھ کے لامے گا وہ ڈی ایس بی آیا آکے کہنے لگا حضرت صاحب ہمیں مجبور نہ کریں ہم کسی جنابِ اللہ سخت ایکشن لینے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے آپ نے فرما لیا نا ایکشن تنو کون رکیا کہنے دیکھیں آپ آلے میں دین ہے آپ کی سفید داڑی ہے پگڑی ہے کاندھوں کی طرف وہ اشارہ کر کے کہتا ہے جی اے جڑے پھول لگے نا بس انہیں دیا مجبوریاں نے تمہربانی فرماو سانو تنگ نہ کرو آپ نے فرما بچیا تینوں کنے رکیا ہے کچھ تینوں اپڑے پھولا دیا مجبوریاں نے کسے پھول دی سانو بھی مجبوری ہے کوئی اس پھول دی کو ساڑی بھی مجبوری ہے کہ نہیں بس بات اتنی سی ہے کہ اللہ جتنی مرضی عزت دے حضور کے دین کو مد نظر رکھنا ہے اور یہی بات سامنے رکھنی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے آپ سمجھوتا کریں سیٹیں بھی لیں نمائنگی دیں گے صوبوں میں بھی وفاق میں بھی سینٹ میں بھی لیکن ہمارے مرضی کے مطابق چلیں کیا آپ کو اگر سیٹیں چاہیے ہی نہیں تو پھر سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو بابا جی نے فرمای یہ رہا سیٹیں بھی چاہی دیا حکومت بھی چاہی دی پر دین بیچ کے نہیں چاہی دیا سی اے وی کروڑ ڈالر آج خبر آئی پہی سی کادیانیاں دی چمچہ گیری واسطے وی کروڑ ڈالر لے کے پھر پار تول رہے ہیں پھر گلہ کر رہے ہیں اسی کہنا چاہنا ہے جی تسی کادیانیاں نل کھڑے ہو اسی محمد عربی دی ختم نبوت نل کھڑے ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی رولہ ہی نہیں دی ہاتھ سے دے کر اکبال کہتا ہے دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ ہمارا جرم سرویتنا ہے ہم کہتے ہیں یورپ کے سان کوئی سان سمجھنے والوں تمریکہ کے کرزوں کوئی سان سمجھنے والوں وائلڈ بیک کے سخت شردوں والے کرزوں کوئی سان سمجھنے والوں چائنہ کے سخت شردوں والے کرزوں کوئی سان سمجھنے والوں ایک بار حضور کے دین کی طرف بھی نظر کر کے دیکھو تمہیں کافروں سے نکال کے مسلمانوں میں لانے والا دین کیا اس کا کوئی ایسا نہیں ہے تمہیں بے ہیائی والے نظام سے نکال کے ہیائی والا دین اور نظام کیا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کیا جہاں مومن بیٹی کی طبید ایسا دین جو تمہیں آکے کہے الجندت تحتا قدام المہاد جندت ماں کے قدموں کے نیٹے ہیں کیا یہ کوئی ایسا نہیں ہے جہاں بیٹیاں بزاروں میں بکتی ہو جہاں بہنے بیٹیاں کبھی زدہ درگور کر دی جاتی ہو تصور تو کیجئے جب ایک بندہ آن کے حضور کے سامنے رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی جس وقت میں گھار آتا تھا مسکراؤ کے مجھے خوش آمدید کہتی تھی لوگوں کی باتوں میں آکے ایک دن میں نے اس کو گھر سے باہر بلایا گھر کے سامنے ایک پانی کا کواں تھا میں نے حضور اس کو دھکا دے دیا جب وہ پانی میں گری جب وہ دوبنے لگی آخری بار گھوٹا کھا کے جو اس نے آواز دی اس نے کہا یا آباتا ہو ہائے ابو میں تیری بیٹیوں میں ڈوب گئی مجھے بچا لو یا آباتا ہو ہائے میرے بابا ہائے میرے اببا اس نے آواز دی رسول اللہ نے بات سن کے حضور اتنا روئے کہ حضور کی دھاڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی سیابہ نے کہا اس کو جارت تم نے اچھا نہیں کیا تم نے حضور کو رولا دیا حضور نے فرمایا اس کو کچھ مت کہو جو اسے اچھا لگا اس نے بتایا آپ نے فرمایا ایک بار پھر بتاؤ تمہاری بیٹی نے تمہیں کیا کہا اس نے کہا جی میری بیٹی نے آخری بار مجھے آواز دی یا آباتا ہو ہائے میرے باب میں ہم محمد بکش کی زبان میں ترچمہ کرے تکھڑی والا بابا کہتا ہے دھیا لئی پردیس و باب تے پترہ لئی جاگی چھو پرے لہا تے کجھ نہ کہہ لہا ایتھی آدھیا تک دیرہ بس قوم کو اتنا سمجھانے کے لئے آئے جس پاک نبی نے فرمایا پھر آج کے بعد بیٹیوں کو مت مارنا تیرہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا یوں کر کے کرمایا آج اگر سن لو کوئی بھی بندہ دو بیٹیوں کی اگر پرورش کرے دو بہنوں کی پرورش کرے جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں ان کا نکاح کر دے جنت میں اکیلا نہیں جائے گا جس طرح دو انگلیاں یہ جڑیوں ہی ہیں اسی طرح میرے کندے سے کندہ جوڑ کے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مراد غریبوں کی پہلانے والے وہ اپنے پرائے کہ غب کھانے والے مصیبت میں یا رسول اللہ موسیقی 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 تاجدار ختم نبوت ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں جہاں بیٹیوں کے تحفظ کی بات ہو ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو یوں وارٹر کینن سے شیلنگ سے لاتھیوں سے عذیتیں نہ دی جائے جہاں اپنے بھائیوں کو بھی سیک پرسن نہ بنایا جائے ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آتھ جمتائی کی بیٹی بھی اگر آ جائے دیکھ کافر کی بیٹی ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑا جب وہ رونے لگی تو میرے آقا کے آگے کہنے لگی کہ جناب میرا باپ تو بڑا سخی تھا آج اس کی بیٹی ننگے سر ہے کوئی میرا سر نھاپنے والا نہیں تو میرے نبی نے مزمل کی چادر سے اس کا سر نھاپ ہمارے آقا دشمن کی بیٹیوں کا سر نھاپنے والے تم کلمہ پڑھنے والے اپنے مسلمان بلوچوں کی بیٹیوں کے دوبٹے اتارنے والے اپنے کی چادریں اتارنے والے پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں پھر کہتے ہو ہم جناب اعلا عاشق رسول ہیں کہ سمو سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو پاکستان کے سپریم کورٹ کا جج بلوچستان کا ہو پاکستان کا جناب اعلا وزیر اعظم بلوچستان کا ہو کسی میں رتی برابر غیرت نہ جاگے کہ اس کے علاقے کی بیٹیاں در بدر پھر رہی ہیں کسی کے اندر رائی برابر غیرت نہ جاگے کہ اس کے علاقے کی ماں آکے سڑک پہ ٹھٹھٹھٹی ہوئی سردی میں رو رہی ہیں اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں عاشق رسول ہوتے تو تمہیں یاد ہوتا کہ جس وقت جناب عدی بن حاتب کی امشیرہ جس وقت کہتی ہے جی میرا سر ننگا ہے کوئی چادر دینے والا نہیں حضور نے چادر عطا کی پھر ساتھ میں جناب کافلہ بھی روانہ کیا جاؤ اسے عزت سے اس کے گھر چھوڑاؤ وہ گئی اپنے بھائی کو کہنے لگی او میرے بھائی میں چاہتی تو ادھر کلمہ پڑھ لیتی پر میں نے پڑھا نہیں کہی تو یہ نہ کہے اور اجزاد تھی بزدل ہو گئی میں تمہیں ایک بار ضرور کہوں گی ایک بار پیارے محمد کو دیکھ خدا کی قسم وہ دنیا سے بالکل الگ ہے اللہ کا سچا رسول ہے اللہ حکم یا رسول یا رسول عدیب نہاتے میں چلتے چلتے جب آتے ہیں مدینہ کے اندر عجیب منظر دیکھتے ہیں جب میرے کریمہ کاؤ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مزمل کی چادر بچھا دیتے ہیں وہاں پہ خود بھی بیٹھتے ہیں عدیب بن حاتم بھی بیٹھتا ہے کہتا ہے اس طرح کے بادشاہ تو نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے بادشاہ تو نہیں ہوتے ہیں جس طرح کا جناب آلائین کا روئی آئے پھر حضور اٹھ کے جانے لگے ہیں ایتے رستے کے اندر میں نے دیکھا ایک کملی دیوانی ایک ایسی عورت جس کا جناب دماغی توازن درست نہیں لو کہتے ہیں اس خاتون نے بوڑی ماہی نے آکے کہا اے اللہ کے نبی میں نے آپ سے بات کرنی ہے حضور نے فرما بات کیجئے ماں جی وہ کہنے لگی ان کے سامنے نہیں کرنی الگ کرنی ہے ذرا ادھر آ جائیے صحابہ کہتے ہیں کہ جناب آلہ دور بولے کے جناب آلہ کھڑی ہو گئی اور سرکار ایسے توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں کہنے لگے صحابہ کے چہرے پہ ہم نے ناکواری دیکھی کہ یہ عورت حضور کو تکلیف دے رہی ہے اتنی دیر سے باتیں کیا جا رہی ہے وہ بولتی رہی ہے حضور نے یوں کر کے توجہ سے بات سنی یہ بھی نہیں کہا مائی میں تیری باتوں سے اکتا گیا ہوں جب مائی نے تسلی سے باتیں کر لی اس کی جو غرستی پوری ہو گئی وہ ہسی خوشی چلی گئی تو سرکار نے فرمایا چلیے کہنے لگے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے یہ عام آدمی کا اخلاق ہی نہیں ہے یہ کوئی خاص اخلاق ہے جو ایک دیوانی عورت کے ساتھ بھی اس نے ہمارک کے ساتھ بات سن رہے ہیں ذرا توجہ حضور نے یہ کیوں کیا تاکہ قیامت تک آنے والے امتی کو پتا چلے بوڑی مائیوں کی بات کیسے سنتے ہیں بوڑی بی بیوں کی بات کیسے سنتے ہیں حضور نے یوں کر کے توجہ سے بات سنی اور بوڑی مائوں پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے والوں بوڑی مائوں پہ کیمیکل گڑالنے والوں بوڑی مائوں پہ لاتھی چارج کرنے والوں تم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو چلو بھر پانی میں ٹھنڈا پہ تحرین کے لپیک ہر ظالم کے خلاف کھڑی ہے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے خدا کی قسم وہ وقت آنے والا ہے جب ہر کھونے سے آواز آئے گی آیا 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 پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ہم نے تو یہ رویہ دین سے سیکھا ہے کہ جناب دشمن کی بیٹی آئے تو حضور نے چادر دیا ہے پوڑی عورت اگر دماغ جناب اعلیٰ دماغی توازن درست بھی نہ ہو پجابی میں کہیں چھلی خاتون بھی ہو کملی ہو دیوانی ہو اس کی بات بھی رسول اللہ توجہ سے سنے اور تم اپنی ماں کوئی بات بھی توجہ سے نہ سنو پھر کہتے ہوں ہم مسلمان ہیں اس سے بھی آگے لے کہ چلو مہینہ ہے سیدنا سدی کے اکبر پاک کا جب آپ پر سر اقتدار آئے تو آپ کے گھر کے قریب سیتیم بچیاں ہی روتی ہوئی آکے کہنے لگی چاچو آپ تو بن گئے مسلمانوں کے بادشاہ آپ تو بن گئے امیر المومنین آپ تو بن گئے خلیفہ رسول بتائیں ہمارا کون ہے تمہاری بکریوں کا کون خیال لکھے گا پکریوں کا دودھ پہلے آپ نکالتے تھے اب کون ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو سدی کے اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھائی پریشان مت ہو میں کیسے رو کسرا کا جان نشین نہیں بنا میں تو رسول اللہ کا جان نشین بنا ہوں جیسے پہلے تمہاری خدمت کرتا تھا ویسے اب بھی تمہاری خدمت کروں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے محمد عربی کے غلام کس طرح کا نظام چلاتے ہیں جس نظام میں ظلم نہیں ہوتا جس نظام میں جبر نہیں ہوتا جس نظام میں اکڑ نہیں ہوتی ہے جس نظام میں موت کو بھلایا نہیں جاتا موت کو یاد رکھا جاتا ہے جس نظام میں آخرت کو بچایا جاتا ہے اس لیے وارشاہ بولے کہ ایسے بندوں کو دنیا چھلا کہے کملا کہے دیوانا کہے پر بازی جیتی انہوں نے کئی بے اکلا بازی جتے جانا کئی اکل والا بازی ہار ڈائیں ہار ڈائیں وارشاہ نا کر مان تو آر صدا ہوں رب بے وارشے کرے مار ڈائیں آج ہم آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مال نہ ہو پھر کسی کا پیارا مسنگ پرسن نہ ہو پھر کوئی ریاست کسی کے اوپر یزید بن کے ٹوٹنا پڑے تو لبیک کا ساتھ دیجئے آٹھ فرونی کو محمد عربی کے جناب اعلیٰ دین کا ساتھ دیجئے آٹھ فرونی کو رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے کرین پہ مہر لگائی ہے لگائیں گے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ با آپ کی آپ کی ذمہ داری ہے جی یہاں پہ جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر پہ لبیک کا جھنڈہ بھی لگائیں تاجدار ختم نبوت کی تختی دروازے پہ لگائیں آپ کے پاس عبدالقادر صاحب پہنچیں یا نہ پہنچیں فیضان بھائی پہنچیں یا نہ پہنچیں بھائی اشرف صاحب پہنچیں نہ پہنچیں ہمارے ذمہ داران آئیں نہ آئیں آپ نے کہنا پرچی حضور کے نام کیا کرین پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ اور یہ یاد رکھیے گا بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ پرچی دے کے اگر جان چھوڑ جائے اس سے سستہ سودہ ہو نہیں سکتا یہ جو کہتے ہیں نا ہماری جان بھی حاضر ہے حضور کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے جان حاضر ہے لیکن پانچ ہزار تھے ووٹ بیچنا ہے اے جناب ووٹ دے نا جائز نہیں دین لوں اے جناب گوارہ نہیں ہے اے نہ پانچ ہزار ہے اے نہ دس ہزار ہے یاد رکھیے گا اپنی رائے کو اپنے ایمان کو اپنے نظریے کو اپنی گوائی کو پانچ ہزار دس ہزار میں بیچنے والے کے آخری بات کروں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں دیکھ لیجئے گا آنکھیں بند کر کے تصور کر کے کہ یزید نے ووٹ ہی تو مانگا تھا امام پاک سے آپ نے حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر حضرت غازی عباس جناب اونو محمد سمیت اپنی جان دے دی لیکن آپ نے فرما جان دے سکتے ہیں یزیدیت کے نظام کو ووٹ آج بھی اگر کربلا اے مولا آپ جائیں جہاں پہ امام علی مقام اور آپ کے خاندان کو سلام ہوتا ہے وہاں پہ سرکاری نوکری چھوڑ کے حسینیت کو ووٹ دے کے اپنی جان کا نظرانہ دینے والے ہور کو بھی دنیا سلام ہی کرتی ہے ہور کو لوگ اس کے سید ہونے کی وجہ سے سلام نہیں کرتے کہ وہ سید تھا وہ حاشمی تھا وہ قریشی تھا وہ سید نہیں تھا وہ آل رسول نہیں تھا کس لیے اس کو سلام ہوتے ہیں کہ جس وقت یزیدیت اور حسینیت میں جناب میدان لگا جس وقت یزیدیت اور حسینیت میں ووٹنگ ہوئی تو اس نے کہا کہ مر تو سکتے ہیں لیکن یزیدیت کو ووٹ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ بس رسول اللہ کا دینِ حسن کوئی گلبہ کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر و دعوران الحمدللہ رب العالمین آگے جس طرح ساتھی چاہیں گے